بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ اللہ پاک سے دعا گو ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کی حفظ و عمان میں ہوں گے دوستو اس سے پہلے کہ آگے بڑھا جائے آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو کسی بھی فصل کی اچھی پیداوار لینے کے لیے صحیح وقت پر متوازن خادوں کا استعمال بہت ہی ضروری ہوتا ہے خادوں کے حوالے سے پیاز کی بات کریں تو اس فصل کو تین خادوں کی ضرورت پڑتی ہے دوستو یہ تین خادیں کون سی ہیں ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں پہلی خاد ہے دوستو نائٹ روجن نائٹ روجن کے بعد آتی ہے پٹاش اور اس کے بعد ہے سلفر یہ تینوں خادوں کا استعمال پیاز کی پیداوار بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے دوستو نائٹ روجن پیاز کو پہلی خوراک کے طور پر دی جاتی ہے جو ہمیں یوریا سے ملتی ہے جب ہمارے پودوں کو شفٹ کی ہوئے تقریباً تیس سے چالی دن ہو جائیں تو آپ یوریا کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ اور گینک گارنے کرتے ہیں تو دوستو آپ یوریا کو سکپ کر سکتے ہیں اس کی جگہ آپ گائے کا گوبر یا کسی بھی دوسرے جانور کا گوبر استعمال کر سکتے ہیں اس میں بھی کافی مقدار میں یوریا پایا جاتا ہے دوستو نائٹ روجن خاد میں یہ خاصیت ہوتی ہے یہ پتوں کو بڑھاتی ہے پودے کی گروت کو بڑھاتی ہے پودے کی گروت کے ساتھ ساتھ دوستو یہ پودے میں خوراک بننے کے عمل کو تیز کرتی ہے دوستو اگر آپ کے پودوں کا کلر پیلا ہو گیا ہے تو آپ یوریا کو استعمال کر کے پھر سے ہرہ بھرہ بنا سکتے ہیں کچھ اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پودوں کا جو رنگ ہے وہ کالا سیاہ ہے اور گرین گرین آپ کو نظر آ رہا ہے دوستو ہمارے پیاز کے پودوں کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ اس میں کوئی نائٹ روجن کی کمی ہے ہمارے پودوں کو ہم ہم دوسری خراک دینے جا رہے ہیں وہ ہے دوستو ایس او پی جسے بولتے ہیں سلفیٹ آف پٹاش اس میں دوستو دو طرح کی کھادے ہوتی ہیں ایک اس میں سلفر ہوتا ہے اور دوسرا اس میں پٹاش ہوتا ہے پٹاش آپ کو پتا ہے کہ پودوں کی جو اوپر پھال آتے ہیں فروٹ آتے ہیں اس میں چمک پیدا کرتا ہے اور سائز کو انکریز کرتا ہے اور جو فروٹ ہوتا ہے اس کو ڈی شیپ ہونے سے بچاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات جو ہے نا ہمارے پودے جو ہوتے ہیں فروٹ ہوتے ہیں وہ ڈی شیپ ہو جاتے ہیں گول نہیں ہوتے ایک سائز میں نہیں ہوتے تو ان کو یہ پٹاش ہے یہ روکتی ہے ایسا ہونے سے تو دوسری بات یہ ہے جو سلفر ہوتا ہے سلفر میں دو طرح کی خوبیاں پائی جاتی ہیں ایک اس میں خوبی یہ ہے کہ یہ جو فنگس لگ جاتی ہمارے پودوں کو پیاز کو بھی فنگس لگ جاتی ہے پچھلے سال فنگس کی جو بیماری تھی وہ پیاز کے اوپر بہت زیادہ آئی تھی حالانکہ لوگوں نے بہت زیادہ پیاز کاشت کیا جس حساب سے پیاز کاشت کیا اس حساب سے دوستو ہماری جو ہے نا ایوریج نہیں آئی اتنی پیداوار نہیں آئی تو اس کی وجہ مین یہی تھی کہ پیاز کو جو ہے نا فنگس لگی تھی فنگس لگنے کی وجہ سے اس کے پتے ڈیمج ہو گئے پتے ڈیمج ہونے کی وجہ سے آپ کو پتا ہے پتوں میں خوراک بننے کا عمل ہوتا ہے تو جیسے پتوں میں خوراک نہیں بنتی تو اس کے نیچے بننے والا فروٹ بھی نہیں بن پاتا ویسے تو دوستو جو پٹاش ہوتی ہے اس کو جب ہم مٹی بنا رہے ہوتے ہیں اسی وقت ہی مٹی میں شامل کر لیا جاتا ہے وہ پٹاش دانے دار ہوتی ہے جیسے بجری کے دانے ہوتے ہیں بجری کے دانوں کی طرح دوستو وہ ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ پانی کے ساتھ جو ہے نمی کے ساتھ وہ مٹی میں حل ہوتی رہتی ہے اور پودوں کو طاقت پروائیڈ کرتی رہتی ہے لیکن ہم نے جب مٹی بنائی تھی تو ہم وہ پٹاش اپنے پودوں کو نہیں دے سکے تو آج ہم ایس او پی سلفیٹ اور پٹاش جو فوری پانی میں حل ہونے والی خاد ہے ہم اپنے ان پیاز کے پودوں کو دینے جا رہے ہیں دوستو جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہ پودر فارم میں پٹاش مجود ہے جس میں سلفر بھی ہوتا ہے اور پٹاش بھی ہوتی ہے تو یہ دس گرام فی لیٹر ہم اس کو شامل کریں گے دس گرام کے یہ دیکھیں اتنی ہوتی ہے دس گرام دس گرام دوستو ہم یہاں پہ لے رہے ہیں اس برتن میں ڈال لیں گے اور اس برتن میں دوستو اور پانی ڈال کے دوستو پانی کو اچھی طرح حل کر کے اپنے اس چوبیس بائی چوبیس کے جو ہے نا کنٹینر اس کو ہم دیں گے ویسے تو دوستو یہ بہت ہی آسانی سے حال ہو جاتی ہے پانی میں لیکن پھر بھی آپ نے تسلی سے اس کو پانی میں حل کرنا ہے تاکہ اس کی جو پودر فارم ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اور ہمارے پودوں کو پوری اس سے طاقت ملے اچھی طرح آپ نے دوستو اس کو گھول لینا ہے پانی میں اور اس میں مزید پانی آپ نے شامل کرنا ہے پانی اتنا شامل کرنا ہے جتنا عام طور پر آپ اپنے پودوں کو روز ڈیلی بیس پر دیتے ہو فار اگزیمپل آپ دو لیٹر اس کنٹینر میں پانی دے رہے ہو تو دو لیٹر سے بھی تھوڑا سا زیادہ ہی آپ نے دوستو اس کنٹینر کو پانی دینا ہے آپ دوستو اس کا فولیر سپری بھی کر سکتے ہیں پودوں کے اوپر لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم اس کو پودوں کو نہ سپری کر کے اس کو خات جو ہے نا دیں ہم آج اس کو ایسے پانی میں حل کر کے جو ہے نا اپنے پودوں کو دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس سے کے بہت اچھے رزلٹ آنے والے ہیں